جہاں ایک طرف یو پی کے سی ایم نے پردیش میں تیزی سے ہو با رہے کورونا وائرس کے سنکرمہ کو لے کر پورے پردیش میں لاک ڈاؤن گوشت کر دیا اسی کے پری پیچھ میں آج اونی پریدی ہسپیٹل کے ندیشت نے تین دنوں کے اندر لگ بک ساڑھے تین ہزار غریب پریوار کے لوگوں کو گیہوں چاوال ڈال آدھی دے کر غریبوں کی غریبی مٹانے کا بھرسک پریاس کیا ہے وہیں اس تھانی پرشاسن نے گھر سے باہر نہ نکلنے کے لیے سخت آدیش دیئے تھے کہ کوئی بھی بیکتی گھر سے باہر نہ نکلے سر آپ کا سب نام میرے نام ارونیس سنگھ ہے اچھا آپ کے سنسطان کے دیارے کس طریقے سے کورونا وائرس کو لے کر دی جسے حساب سے لاؤ ٹرم کر دیا گئے اور ہمارا بندیل کھنڈ میں جادہ تر گریبی ہے کسان ہیں اور روز مرہ کے کمانا کھانے والے ہیں اس لاؤڈاون کے بعد ان کے اوپر کیسی ہمارا بندیل کھنڈ میں یہاں کا جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ پیپل لوگ ایسی ہیں جو بہت وہ پرڈے ان کی پرڈے انکم پرڈے کھانا کمانا اور پرڈے کھانے والا سسٹم ہے اور یہ لاؤڈاون کے بات لاؤڈاون بہت اچھانا ہوا پہلے پرپریشن نہیں تھا ملابا ایسا جو بھی پیپیرر تھے دوسری بات سب سے مین کی پورا کنسٹرکشن بھوک یا کوئی بھی چیز ہے دہاری والا پورا کام بل گئے تو اس پرڈے میں انکہ جو کھانے کا سسٹم ہے وہ پوری طرح سے پہسنس ہو گیا زیادہ زیادہ کوئی بھی یہاں پر جو تھرٹی پرسنٹ کے لوگ لے جائے زیادہ دو دن تین دن کا ہی ان کے پاس راشن ہوتا ہے اس کے بعد کے لیے وہ بہت مسکل ہونے والا تو جیسے اپنے باندھے میں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دھروں میں ایک دن کھانے کیلئے روز کمانا بڑتا ہے اب وہ کمان نہیں رہے ہیں ان کے لیے آپ نے ایک کام چاہدو کیا ہے لوگوں کو راشن دینے کا یہ کیسے مطلب کہاں تک سکتے لگتار آپ کے دورہ باتا جانے ہیں سر اچھلی ہم نے اس کو شروع کیا تھا کیونکہ ہم ہمارے بغل میں یہاں پر کافی سوارے دہاری کے ملدور کھڑے ہوتے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں کہ صبح آتے تھے اور اس کے بعد کام میں جاتے تھے سام کو پھر وہ اسے دکھاتے تھے ابھی ہم نے جب پہلے دن دیکھا جب یہاں پر لوگ ڈاؤن ہوا پہلے دن تو ان کو دیکھا تو وہ سب دن بھر ایسے ہی کھڑے دے گئے تو اس چیز کو سوچ کے ہمیں ہمارا اسطاف جتنا بھی ہے ہم لوگوں نے کسائر کے کچھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو اس چیز کو پلان کر کے ہم نے یہ چیز کیا کہ بھائی پرڈے جو ہے دو چاول اور ڈال جو ہے تھوڑا آٹھا ان کو دیا جائے تو یہ ہم نے لگ وقت ترو کیا چوبیس تاریخ سے چوبیس تاریخ سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور آج سے ہم نے اس میں تھوڑا چینجز کیا اس پلان میں کیونکہ یہ اس میں کیا ہو گیرنگ اور سب کیلی گورنمنٹ اور پر ساتھ ہم دونوں چاہ رہا ہے کہ لوگ اکٹھے ہیں نہ ہو اور یہ ہم سب کے بھلے میں ہیں تو اس میں چینجز ہم نے یہ کیا کہ ابھی تک جو یہاں پہ ہم بلا کے لوگ کو بانٹ رہے تھے اس کے جگہ اب ہم جو ہے ہم نے پیکٹس بناتے ہو اور دو ٹو دوڑ اس کو شروع کریں گے اس میں آپ سب کی مدد سے اور سب اور بھی جو کار کرتا ہے ان کی مدد سے جو لوگ ہیں اپنے ان کی مدد سے ان کی محلے محلے میں وہاں پڑھ جا کے اس کو رسٹکوٹ کریں گے اچھے جیسے کورونا وائرس چل رہا ہے اس سے بچاؤ کے کیا کیا اوپائیں ہیں کورونا وائرس کا سب سے بڑا تو جیسے پیدھان ننکی جی نے کہا کہ جو ہے سوسل ڈسٹنسنگ سب سے ایمپورٹنٹ ہے ایک چیز ہے کہ ایک تو ایمینٹی پاور پہ بہت جاری پینٹ کرتا ہے دوسرا سوسل ڈسٹنسنگ پہ اگر آپ ایک میٹر کے ڈسٹنس بنا کے چلتے ہیں تو اس چیز کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں دوسرا ایک سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو میں آپ لوگ کے مادم سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آوٹ آف سٹیٹ سے آ رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو چاہے وہ کاؤں کاؤں ہو یہ ہر پردان ہر لوگوں کو اپنے جابتوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو دلند ڈائیگنوز کر کے ان کو دلند آئیڈنٹری کر کے اس کو پرشاسن کو بتائیں جسے پرشاسن کو جو ہے آئیسلیٹ کر سکے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کبھی ایسی ہماری ایک کو فیلنے کا مطلب سے وہ سر تباہ کر دے گی